45,000 کنال کے اوپر LDA اپروف سوسائیٹی جو کہ بلکل لیک سٹی کے ساتھ ہے one of the most prestigious and lush green society of Lahore اسلام علیکم this is بلال احمد خان from titanium group جیسا کہ آپ جانتے ہیں titanium group آپ کو ڈیلی ویسیس کے اوپر different residential and commercial projects کے بارے میں update فراہم کرتا ہے تو اسی framework میں جو میرا آج کی update ہے that is about mid city Lahore کی ایک اوبرتی ہوئی society ہے جو کہ surrounded ہے لیک سٹی کے ساتھ اور totally جو ہے یہ LDA approved ہے اور نہ صرف LDA approved ہے بلکہ انہوں نے بڑی ہی لش گرین قسم کی اور جو ہے society interviews خرائی ہے جس میں جو ہے کمرشلز ہوں یا ریزیڈنشلز ہوں کو وہ جو گرین شار بعد ہے جو جو ہے وہ اس کا گارڈن ہے اور اگر اگر لوگیشن کی بات کی جائے تو یہ سراؤنڈڈ بائی لیک سیٹی لیک سیٹی گارف ریدرنچیا جبکہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا جس طرح وہ ایک لش گرین سائٹی ہے تو اس کی اسائس وہاں سے دی گئی اور اس کو اسی طرزے عمل کے پر برائے آگا ہے جو کہ برکل لش گرین ہے بلوٹ آف گارڈن و واتر فاؤنٹین اور روپ ٹاپ جو ہے اس کا وہ گارڈن ہیں اور اس میں نہ صرف کمرشل بلکہ ریزیڈینشل جو اتنے بھی پروجیکٹ ہیں جو ہومز ہیں ہاؤسز ہیں اس میں جو ہے روپ ٹاپ گارڈن کو جو ہے اسینشل انہوں نے رکھا ہے گارف ریزیڈینشیا کے ساتھ ساتھ اسی کی جو اسیس ہے وہ ایم سیون اور ایم ایٹ سے بھی دی گئی ہے جس کی وجہ سے ایک بڑی ہی ہارٹ پرکیشن ہے ایل ڈی اپروف ہے ایل ڈی اپروف ہونے کے ساتھ ساتھ میں یہاں آپ کو بار بار یہ بات بتانا چاہوں گا جو پاکستان پرائم منسٹر نے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم لانچ کی گئی تھی جس میں آپ جو ہے لون حاصل کر سکتے ہیں لون حاصل کر کے اپنا جو ہے آپ گھر بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے مطلب اکثر سوسائٹیز ایسی ہیں جو کہ ایل ڈی اپروف نہیں ہیں تو وہ اس کرائٹیریہ میں فال نہیں کرتی میڈ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ایک ایسی سوسائٹی ہے جو کہ نہ کہ اس کرائٹیریہ میں فال کرتی ہے بلکہ لوکیشن کے حوالے سے بھی بہت بہت بہتر ہے ایل ڈی اپروف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت ساری امنیٹیز فیسلیٹیز دی گئی ہیں جس کا ذکر میں آگے چل کے جو ہے اپنی ویڈیو میں کروں گا انیشیلی جو ہے ان لوگوں نے ابھی اے بی سی ڈی بلک جو ہے انٹریوز کرائے ہیں جو اے اور بی بلک ہے وہ مکمل طور پر اس میں کمرشل ایکٹیوٹیز ہوں گی اس میں تمام کمرشل آفیسیز اور مطلب اور جو کمرشلائز جو ہے بلڈنگ ہوں گی انیشیلی انہوں نے اے بی سی ڈی بلک جو ہے اپنے انٹریوز کرائی ہیں اور جو کہ اے اور بی بلک جو ہے اس کے اندر کمرشلائز ہاب ہوگا اس کے اندر کمرشل بلڈنگ اور ایکٹیوٹیز ہوں گی جبکہ سی اور ڈی بلک جو ہے ورل دینچل ہوگا سی اور ڈی بلک کے اندر انہوں نے بڑے ہی اے پلس اور لیوش قسم کے گھر انٹریوز کرائیں جو کہ سوسائٹی خود بیلڈ کر کے دے رہی ہے اور اس میں جو ہے امپورٹڈ جو ہے ٹائلز اور جو ہے ایمیلٹیز اس طرح کی دی گہی ہیں نہ صرف ایمیلٹیز اور ٹائلز اور اس میں جو چیزیں جو ہے اے پلس کٹیگری کی ہو رہی ہیں بلکہ جو اس کی جو روف ٹاپ ہے اس کے پر گارڈن بھی جو ہے وہ دے رہے ہیں اور جو اس کی پرائیس ہے وہ بہت ہی مطلب ہے نائنٹین پوائنٹ نائن فائف ملین جو ہے اس کی ٹوٹل کوشت ہے جو کے بکنگ جو ہے فور پانٹ نائن فائف ملین سے اس کی بکنگ ہے اور ایٹ کوارٹرلی جو ہے اس کی اسٹالمنٹ ہے جس ایٹ ایزی تو پی بیورز میں یہاں پہ یہ بات بتاتا چاہی رہو کہ ہاؤس کے ساتھ ساتھ ہی اپارپنٹ ہی انہوں نے انٹریڈیوز کرائی ہیں اور اس کے اندر ایک بہت ہی زبردست قسم کی اٹریکشن انہوں نے ڈالی ہے جو کہ پاکستان میں بہت کم لوگوں نے انٹریڈیوز کرائی ہے یہ بات یہ اپنے جو ہاؤسز اور اپارٹمنٹس ہیں اس میں جو ہے نو بٹن زون دے رہے ہیں مطلب آپ کو اپنے گھر کی جو اپلائنسز ہے اس میں ای کارڈ ایسیس ہوگی اور آپ اپنے جو ایٹرلز کے لیے ای کارڈ ایسیس کریں گے بلکہ جو اپلائنسز ہیں جو ہیں ان کو آپ اپنے موبائل کون بائی فائی کے ساتھ جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ ایک بڑے ہی زبردست قسم کی اٹریکشن رکھی ہے ایک نو بٹن زون آپ کو جو ہے اپنے جو ہے اپنے اپارٹمنٹس وغارہ میں دے دیا ہے اور ایٹ اس نوٹ منڈیٹری کہ اگر آپ چاہیں تو مطلب اس کو بٹنس والے بھی مطلب سسٹم آپ لے سکتے ہیں چاہیں تو نو بٹن زون آپ اپنے گھر کو لے سکتے ہیں it depends on your choice مچ سٹی میں یا آلور پاکستان آپ کوئی بھی پروپرٹی کو پرچیس یا سیل کرنا چاہے تو یہی نمبر میرا جو ہے ایمو اور واٹس ایپ پیگی ہے جس اس بلال احمد خان سائنگ اور اللہ حافظ ٹے کیر